سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزد صاحبی گھر کے اپنپرومنٹ سے موابستہ جتنی بھی کاروبار ہے تو ان سے آپ پیسے کما سکتے ہیں نئے مالی کی مکان کے پاس ان کے پاس ہنر نہیں ہوتے جو گھر کے سٹنگ ہے تو ان کے لئے پیشہ اور پروپیشنل اپراد کی ضرورت ہوتی ہے بہت بڑی رینج ہے اس میں جو کہ آپ سیکھتے ہیں جس پر آپ توجہ دیکھیں پیسے کما سکتے ہیں خراب یا پرانی حصوصیات کی جو مرمتی ہے مسئلہ چتھ خراب ہے اس کو ٹیک کرنا پرانی کڑکوں کو تبدیل کرنا یا ڈرائی وال کی مرمت جیسے کام ہو سکتے ہیں اس طرح آپ گریڈنگ کرنا یعنی نئے آلات کا نصب کرنا باورچی خانے میں بیک سپلیش شامل کرنا یا نئے پکچر کے ساتھ باتروم کو اپ ڈیٹ کرنا اس کو سیکھ کر بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں کمروں کے یعنی رینویشن باورچی خانے یا باتروم کو گھٹانا بڑھانا گر میں نیا کمرہ شامل کرنا یہ اگر آپ کر سکتے ہیں اس طرح زمین کے خوبصورت ہے اس میں اگر آپ مہارت حاصل کریں نئے باہ کی ڈیزائننگ انسٹالیشن اور ڈور لائٹنگ شامل کرنا آنگن تعمیر کرنا اس طرح جو ہے پینٹنگ گر کے بیرونی آندرونی حصے کے پینٹنگ یا اسٹینسلیں یا دیواروں جیسے رائے سے دستکاری کے خدمات بھی آپ دے سکتے ہیں مثلا ڈیلی دروازے کے دستک کوٹی کرنا لائٹ سوچ کو تبدیل کرنا شلپ پردے لٹکانے جیسے کام یہ بہت وسیع رینج ہے اس میں یا سروسی کے یا شہور اپراد کی ٹیم بنائے اور اپنا ایک برانڈ بنائے اپنے مارکٹنگ کرے لوگ آپ سے سروس مانگیں گے اس چیزوں کے اور آپ کو پیسے دیں گے اس طرح پیسے جو ہے یہ کلیننگ سروسز میں بھی ہے جو کلیننگ سروسز ہے دوسرے نمبر پر جو چیز ہے جو سپائی ہے تو اس کی سروسز دے کر آپ پیسے کم آ سکتے اس میں بھی ایک بہت بڑی رینج ہے جس سے آپ کلیننگ کی مخصوص ضروریات اور سپائی کے ضرورتوں کو پورے کر کے پیسے کم آ سکتے ہیں کچھ اہم کام جو سپائی میں یعنی شامل ہو سکتے ہیں ان میں یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ڈسٹنگ یعنی دولوں اور ملبہ ہٹانا پرنیچ اور پکسٹر وغیرہ کو ساپ کرنا ویکیومنگ یعنی اس میں کالینیں ہیں اور اپول سٹری سے گندگی اور ملبہ ہٹانے کے لئے ویکیوم کلینر کا استعمال شامل ہو سکتا ہے صرف ویکیومنگ سے جو ہے آپ پیسے کم آ سکتے ہیں موپنگ سے آپ پیسے کم آ سکتے ہیں اس میں ٹائل یا الومینیم جیسے سخت پرشو کی سطح کو ساپ کرنے کے لئے ایم او پی اور سپائی کا جو ہے حل شامل ہو سکتا ہے جراسیم کشی اس میں جراسیم اور بکٹیریا کو مارنے کے لئے جراسیم کشمس نوات کا استعمال شامل ہو سکتا ہے جیسے کاؤنٹر ٹائپس دورکن میں بیکس اور لائٹ سوچ وغیرہ اس طرح جو ہے آپ لانڈری اس سے پیسے کم آ سکتے ہیں اس میں لانڈری کو دونا خوش کرنا تہ کرنا بستر کے کپڑے تبدیل کرنا بورجے خانے کی سپائی اس کے سرویسز آپ دے سکتے ہیں اس میں کاؤنٹر ٹاپس حالات کو ساپ کرنا برطن دونا سنگھ اور چولے کی سپائی جیسے کام باتروم کے سپائی اس میں شاہ اور ٹائلٹ سنگھ ساپ کرنا شیشو اور ستھو کو ساپ کرنا مجموعی طور پر سپائی کی خدمات میں کاموں کی ایک وسی رینج ہے جو گر یا کروبار کو ساپ سترہ اور اچھی طرح سے برقرار رکھنے کے لئے بنائے گئے ہیں آپ ایک چیز کو بھی اس کے سرویس بھی دے سکتے ہیں یا ایک ایجنسی اس طرح بنا ہے جو یہ کام کر سکتے ہو جو یہ کام یہ سرویسز دیتے ہو مارکٹنگ کریں ایپ بنا سکتے ہیں ویٹس ایپ گروپ بنایں لوگوں کو آپ کو کلیننگ کے سرویسز مہیا کریں اور اس کے بدلے پیسے کمائیں تو سپائی کی خدمات سے پیسے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں آپ کلیننگ کو متوجہ کرنے کے لئے سوشل میڈیا لوکل لیسٹنگ اور اس طرح کے شیر مہم چلا کے جو ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں آرین کے سپائے پلسٹری کی سپائے کڑکیوں کے سپائے ان خدمات کو اضافی تربیت اور علاق کی ضرورت ہو سکتی ہے اور زیادہ مانگ ہے اس کی اچھی قیمت بھی آپ اس کے اصول کر سکتے ہیں دوسرے کاروباروں کو اس میں آپ شریک کر سکتے ہیں جیسے ایریل سٹیٹ ایجنسی یا پراپرٹی منیجمنٹ کپنیوں کو ان کے خدمات کی حصے کی طور پر سپائے کے خدمات آپ پیش کر سکتے ہیں یا جو ہے گھاکوں کا ایک مستقل سلسل آپ پرام کر سکتے ہیں آپ کے کاروبار اس سے بہت بڑے گا اور اس میں جو ہے آپ مقابلہ کریں یعنی قیمتوں کے بارے میں اگر کوئی دوسری پارٹی دے رہے ہو تو اس سے قیمتیں اچھے رکھیں نرخوں کے تحقیق کریں اور پھر اسی مطابق میں مقابلے میں اپنے قیمتیں مقرر کریں تو مقابلے کے بنیاد پر جب چلیں گے آپ کا ریٹ اچھا ہوگا آپ کا سرویس اچھا ہوگا تو آپ پیسی بھی زیادہ کمائیں گے سپائی جو ہے یہ ایک ضرورت ہے اور اس سے پیسے کمانا جو ہے بہت پیدا مند اور مناپر بخش ایک طریقہ ہے جس طرح آپ گھاک کوٹریٹ کریں گے اور یہ سلسلہ جو آپ برقرار رکھیں گے تو پھر بہت زبردست کام ہے اس طرح جو ہے تیسرے نمبر پر جو کام ہے تو وہ ہے ٹیوشن ٹیوشن کے سرویسز دے کر آپ پیسے کما سکتے ہیں ہوم ٹیوشن سے آپ پیسے کما سکتے ہیں کئی طریقے ہیں اس کے نیجی ٹیوشن ہیں آپ اپنی علاقے یا آن لائن طلبہ کو ون آن ون ٹیوشن کی خدمات پیش کر سکتے ہیں کلائنٹس کو اپنی طرف آپ متوجہ کرنے کے لئے سوشل میڈیا اور سٹیکر وغیرہ جو طریقے ہیں تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے حدمات کے تشیر کر سکتے ہیں آن لائن کورسز آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی خاص مضمون میں مہارت حاصل ہے تو آپ آن لائن کورسز یا ای باکس بنا کر طلبہ کو بھیج سکتے ہیں تو اس مضمون کے بارے میں جاننے میں دلچسوی رکھتے ہیں گروپ ٹیوشن سے آپ پیسے کما سکتے ہیں آپ طلبہ کے چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہے ٹیوشن سیشن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ تعلیموں کے لئے زیادہ سستہ پڑے گا اور آپ متعدد طلبہ سے جو ہے زیادہ پیسے بھی کما سکیں گے سکول یا تعلیمی تنظیموں کے ساتھ شراکت اس طرح بھی آپ جو ہے ٹیوشن سے پیسے کما سکتے ہیں آپ سکول یا دیگر تعلیمی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری پر بھی غور کر سکتے ہیں تاکہ ان کے پروگراموں کی حصوں کے طور پر آپ ٹیوشن کے خدمات پیش کر سکیں اور مقابلے کے قیمتیں آپ ادھر بھی متعین کریں یعنی ضروری ہے کہ آپ کے علاقے میں جو ٹیوشن کے جو پیسے چلے ہیں جو نرخے ہو تحقیق کریں اس کے مطابق جو ہے اپنے قیمتیں مقرر کریں تو اس طرح مقابلے میں آپ چلیں گے اچھا آپ کوشش کریں گے آپ معلومات رکھیں گے تو آپ کا کروبار جو ہے آگے جائے گا مجبوری طور پر ہون ٹیوشن پیسے کمانے کا بہت ہی منعباش کام ہے منعباش طریقے سے ہو سکتا ہے جب تک آپ گاکوں کو راغب کریں گے برقرار رکھیں گے تو اس میں بہت پیسے ہے اس طرح جو ہے ایک پیسے کمانے کا شعبہ جو ہے یہ پٹنس ہے اس شعبے سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں اس سے انڈسٹری میں سے جو ہے پیسے کمانے کی کئی طریقے ہیں یعنی ایک تو ذاتی ٹرینر آپ بن سکتے اگر آپ پوشش علاقے میں ہیں مالدار لوگوں کو جو ہے پٹنس کیلئے ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان کے پرسنل ٹرینر بن سکتے ہیں ان کے اہداب جو ہے پٹنس کی مقرر کریں گے آپ ون آن ون آپ اس جو ہے کام کریں گے آپ جیم یا سٹوڈیو میں اس طرح کام کر سکتے ہیں کلائنس کے گروہ میں یا آن لائن جو ہے آپ ان کو خدمات پیش کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ جو ہے گروپ پٹنسز کلاس جو ہے وہ آپ سکھا سکتے ہیں جیم یا سٹوڈیو میں گروپ پٹنسز کلاسز آپ پڑھا سکتے ہیں عام دینی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پٹ ہونے میں مدد کرنے کا یہ ایک تپریح ہے اور پیدا مند طریقہ ہے ڈی وی ڈیز اور پٹنسز پروڈکٹس بنا سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں اگر آپ کو پٹنسز کی کسی خاص شعبے میں مہارت حاصل ہے آپ لوگوں کو وردش کی سامان پٹنسز کی جو سامان ہیں یا نیوٹریشن گائیڈ جیسے مصنوعات بنا کر بیچ سکتے ہیں آپ ان کو بنا کر بیچ سکتے ہیں پٹنسز کا کروہ رہتے ہیں جیسے جیم کولنا یا پٹنسز ٹوڈیو کولنا تو اس میں سرماکاری ذرا لگتی ہے لیکن یہ پٹنسز انڈسزی میں پیسے کمانے کا ایک منابباش طریقہ ہے پٹنسز کوچ یا کنسلٹنٹ آپ بن سکتے ہیں آپ لوگوں کو ان کے پٹنسز حداب حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لئے کوچنگ مشاورتی خدمات پیش کر سکتے ہیں اس میں اپنی مرضی کی مطابق وردش کے منصوبے بنا سکتے ہیں جو ذائیت سے متعلق مشوری پرام کر سکتے ہیں اور سلاف ذائی کے لئے رہنمائی پیش کر سکتے ہیں مجموعی طور پر پٹنسز انڈسزری میں پیسے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں آپ کے مہارتوں اور دلچسپیوں اور وسائل پر یہ منحصر ہے اور پانچ ویڈیو چیز ڈیلیوری سرویسز ہیں آج کل آپ اس سے بہت پیسے کما سکتے ہیں تو اس سے بھی کمانے کے کئی طریقے ہیں آپ ڈی ایچیل یو پی ایس اور پیڈ ایکس یعنی جو بیرون ملک جو ڈیلیوری کے جو ادارے ہیں ان کمپنیوں کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں آپ کسی موجودہ ڈیلیوری کمپنی جیسے ڈی ایچیل وغیرہ ہے تو اس سے جھڑ جائے کمپنی عام طور پر پارٹ ٹائم یا کل وقت بنیادوں پر ڈرائیور اور ڈیلیوری اہلے کاروں کے خدمات حاصل کرتی ہیں اس طرح آپ اپنے ڈیلیوری کا کامی شروع کر سکتے ہیں آپ اپنا ڈیلیوری کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں مقامی کاروبار اور اپرات کو ڈیلیوری کے خدمات آپ پیش کر سکتے ہیں آپ کو گاڑی خریدنے ہوگی جیسے کار یا وین اس کے لئے منصوبہ بنانا ہوگا آپ ڈیلیوری کیسے سنبھالیں گے اور اس کے لئے خصوصی ترسیل کے خدمات آپ پیش کر سکتے ہیں جیسے اسی دن کے ترسیل یا سپید دستانے کی ترسیل جس میں بڑے یا نازک اشیاء کو سنبھالنا اور پہنچانا شامل ہیں ان خدمات کو اضافی وسائل اور مہارت کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن اس حالہ طریقے سے انہیں زیادہ پیسی بھی آپ کما سکتے ہیں اس کے لئے ڈیلیوری اپ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں بہت سے ڈیلیوری اپس بھی موجود ہیں جو آپ کو مقامی کاروبار اور اپرات کیلئے ایٹمز ڈیلیور کرنے کیلئے سائن اپ کرنے کی اجازت دیتی ہے یہ ایپس آپ عام طور پر ایپ کے ذریعہ دائے گی اور شیڈولنگ کو سنبھال دی ہے جس سے آپ کیلئے شروع کرنا آسان ہو جاتا ہے مقامی کاروباروں کے ساتھ تو جو ہے آپ شراکت داری کر سکتے اس سے پیسے کما سکتے یعنی آپ جو مقامی کاروبار ہے جیسے کے رسٹورانٹ ہے خوردہ پروش ہے یا جو ہوتلز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ آپ شراکت داری کریں ان کے کاروباری حصہ بنیں ان کے دیلیوری کے خدمات ان کو پیش کریں دیلیوری کا ایک مستقل سیسل آپ کو پرام کر سکتا ہے اور آپ کو اپنی کاروبار بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے یہ ایک منعبابش کاروبار ہے اگر آپ کے پاس قابل بھروسہ گاڑی ہے اور آپ کے پاس کسٹمر بیز بنانے کے لئے وقت ہے اور آپ کوشش کرنے کے لئے تیار ہے تو ایک اچھا کام ہے تو یہ تھے چند کام دوہزار تیس میں جو کچھ خاص شعب جس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں کچھ ایڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کے بس کوشش کریں دیرے والا اللہ ہے اور یہ دعا آپ لازمی کریں انشاءاللہ مسنون دعا سے اللہ تعالیٰ سے موسیقی